اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائے سے ویلکم تو میں یوٹیوب چینل انجنر محمد علی مرزا صاحب کے ایک بہت ہی عام ویڈیو کو لے کر آپ لوگ کے خدم میں حاضر رہوں یہ ویڈیو بہت ہی عام ہونے والے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ انسان جہیں کہیں بھی جاؤ وہ اپنی ساتھ ہمیشہ تہذیب اخلاق رہن سہن ادھنا بیٹھنا عذاب ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے یہ ویڈیو اخلاق کے بارے میں ہیں تہذیب کے بارے میں ہیں تو لہٰذا یہ ویڈیو بہت ہی عام ہونے والے ہیں آئے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف باقی آپ لوگ پیسہ خرچ کے ٹائم نکال کے آئے ہیں مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے حقیقت بات ہے اس موڈرن دور میں کوئی شخص توحید کی خاطر اتنا لمبا سفر اختیار کرے اپنی جیب سے پیسے خرچ کے تو مجھے واقعی اس کی قدر ہے اس لیے یہاں میں نے پھر کوئی آپ کے لیے تنگی نہیں رکھی ٹھیک ہے یہ جگہ قرائے کے اوپر ہے اچھا خاصا قرائے ہے اس جگہ کا ہمارا بیجی کا بل اچھا خاصا ہے وہ متانت جاتا اور رہکاری والا معاملہ ہو جائے گا لیکن کوئی کمی والا معاملہ نہیں رکھا صرف اسی وجہ سے کہ یار اللہ کے مہمانوں کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو ناشتہ گھر سے بناوا ہوتا ہے بہترین جو سب سے مہنگا کوکنگ آئل ہے جس میں ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں ہم یہ چینے بنواتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے کھا کے جائے تو کسی کو فوڈ پائزنگ ہو جائے آج کل تو آپ کسی کو ناشتہ کرا لیں تو سمجھ لیں اس کے پانچ سو روپے آپ نے بچا لیے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں میں رہی چاہتا کسی کو تکلیف ہو کہ کسی ہوتل پہ جا کے کھانا کھائے اور پوری زندگی اسے یاد رہے میں رائیوین اجتماع میں گیا تھا دوہزار ساتھ ایک افتار بمار رہا تھا مجھے خانسی نہیں بھولتی وہاں پہ جتنی گرد تھی زیرہ پھر ایک تلخ یاد بھی جھڑ جاتی ہے نا ملتان اس دماغ میں تو کئی دفعہ بمار ہو چکے ہیں دعوت اسلامی کے اتنی وہ ماسک بھی پہنے ہو دے اندر بھی وڑ جان دی سی سارا اوہالی گرد بغیرہ اور کھانا کھا لیا ہے مارکیٹ کا تو پیڈ لوز ہو گیا ہے یا فوڈ پائزنگ ہو گیا ہے اس لیے پھر ہم نے ناشتہ یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ یہاں ناشتہ سیدھر آکے کریں ادھر باقی ایک چھوٹا سا آپ کو لنچ ابھی دے دیں گے ظاہر ہے ایک سموسا کافی ہے ایٹم بم ہو نا جی سموسا نہیں دیکھیں ڈاٹر فنان دی ویڈیو بیکھ لو اس کی آدھی بات درست ہے لیکن مکمل طور پہ سموسوں کو کنڈیم کرنا میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ایک فاسٹ فوڈ کے طور پہ کبھی کبار اور یہ بھی اچھے آئل میں ہم نے بنوائی ہوئے ہوتے ہیں سموسے دودھ پتی آپ کو دیتے ہیں اور وہ ڈبے کا دودھ نہیں اوریجنل ماشاءاللہ اسی لیٹر نوے لیٹر تک بھی دودھ آتا ہے ان کو میں نے کہا پانی نہیں ڈالنا دودھ پتی بلانی ہے ان کو اللہ کے لیے آئے ہیں سارے لیکن ان ساری چیزوں کے باودود یہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ آگے میرے گلے لگیں گے مجھ سے گپے ماریں گے یہ پاسیبل نہیں ہے سلام لیں میرے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوائیں وہ تسلی سے تین چار تصویریں آپ کی کھینچیں گے میں فکر رہے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں بند ہوں گی کسی میں ہوئی بھی تو ٹھیک ہوں گی میں انشور کر کے آپ کو نکالیں گے لیکن یہ کوئی زیدہ نہ کرے کے لیے پھر مجھے اس سے خود دکھ ہوتا ہے کہ میں دے بھی نہیں سکتا ایک کو دوں گا باقیوں کو بھی دینے پڑیں گے یقین کریں مجھے اپنے ذاتی کے معاملات میرے پینڈنگ ہو جاتے ہیں دین کی مصروفیت کی وجہ سے میرے فیملی کے ایشوز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بڑی کاس کے لیے کام کریں اور آپ کی فیملی لائف اچھی ہو یہ اللہ کی طرح سے کوئی مرضا ہو سکتا ہے ابھی تک تو مرضا چل رہے دعا کرے آدھا بھی چلتا رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ورنہ میں نے تو فیملی لائف ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھی ہے جو لوگ بھی کسی بڑی کاس کے لیے کام کرتے ہیں میں ابھی بھی سیٹسوائی نہیں کہ میں مجھے اپنی فیملی کو جو ٹائم دینا چاہیے میں دے سکتا ہوں لیکن ان کی قربانی ہے انہوں نے ایکسپٹ کر لیے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا اب اس کو برداشت کرنا ہے جس طرح سے بھی انشاءاللہ تعالی تو مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کو کیسے اس طرح ٹائم دے سکتا ہوں اس لیے مربانی کریں ویڈیوز تک رہیں میری معذرت قبول کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ صرف ایک خانقہ ہے دارِ ارکم جس میں سٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے میں کوئی کرنٹ افیر ڈسکس کرتا ہوں ورنہ میں تو گھر بیٹھ کے بھی ویڈیو بنوا سکتا تھا مجھے بتائیں مشکل ہے میں دنیا کسی کونے میں بیٹھ کے کیمرہ سامنے رکھے ویڈیو بنا ہوں کرنٹ افیر پہ لوگوں نے دیکھنی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی قرآن و سننے سے بعد لیکن میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں لائیو کو ونریبل کر کے بیٹھا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی سٹوڈنٹ بھی پوری دنیا سے شناحتی کارڈ دکھا کے مجھ سے ڈریکٹ مل سکتا ہے میرے علاوہ کوئی ایک سپیکر بھی ایسا نہیں جو انٹرنیشنل سپیکر ہو اور آپ اسے چیپ لی اس طرح مل سکے مولی تو ان کے باڈی گارڈ نہیں نزدیک لگنے دیتے وہ دیکھا ہے وہ باپا جانی کی ویڈیو وہ سامنے کہا رہے ہیں ہم لوہر سے آئے ہیں باپا جانی کرم فرما دو ڈریکٹ کہہ رہے ہیں اس کو کرم فرما دو نظر کرم کر دو ہم تو آپ کے منگتے ہیں اللہ کے نہیں منگتے ہیں توبہ 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 تو وہ ملاقات کے لئے بھی وہ کہہ رہا ہے ادھر تو لوگ مہینے مینے کے لئے میں ان کو بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم مل رہے ہیں پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے مل رہے ہیں خوشی آئی غمی آئی موسم خراب ہوا میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا ہم نے اپنے استاد سے یہی بات سیکھی ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے اکثر کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ استقامت ہے ناغہ نہیں آنا چاہیے مجھے پتہ ہے عید سے ایک دن پہلے اتوار تھی ہمیں پتہ تھا لوگ تھوڑے آئیں گے لوگ گھروں مصروف ہیں اس دن بھی سو سے زیادہ لوگ آگے کئی لوگ ایک ایک دن پہلے آگے ہوتلوں میں رکے ہوئے تھے ظاہرہ دور سے جو آنے والے نہیں کیا نہ کا مجھے پتہ تھا میں نے کہا کئی لوگ زندگی میں ایک دفعہ ان کو موقع ملتا ہے بچارے کتنے سالوں سے پلان کر رہے ہوتا ہے اس لیے مارے اینڈ پہ کو ناغہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے شروع میں مارے درس کی ٹائمنگ عشاء کے بعد ہوتی تھی دن کے وقت اس لیے شفٹ کی تاکہ ملک سے لوگ آ سکیں دوہزار سترہ میں جب پہلی دفعہ مرڈر ٹائمٹ ہوئی اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکلا دیکھیں انہوں نے ہر دفعہ شر نکالا ہے اللہ نے خیر دیا ہے اس سے پہلے میں کبھی لوگوں کو نہیں بلائیا کرتا تھا اس کے بعد پھر لوگوں کو بلائیا دن کے وقت درس شروع کیا تاکہ لوگ واپس بھی چلے جائیں بظاہر تو ایک تخلیف آئی لیکن اس کے بعد انما علوسری یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسان ہی آئی اللہ کے فضل سے تو اس حوالے سے کوئی زید نہ کرے مجھے پھر دکھ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے پھر دکھ بھی ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی خوشی سے آپ کو رخصت کرتے ہیں واللہ مجھے کوئی ایسی کرامت مل جائے کہ جتنے لوگ مجھے اتوار کو ملنے آتے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ بیٹھوں اور ٹائم بھی پاس نہ ہو تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا لیکن مجبوری ہماری سمجھیں کہ یہ سب کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے لہذا ہماری معذرت اس حوالے سے قبول کریں اگر کسی کے دل میں کوئی اس طرح کی چیز ہو انتظامیہ کے حوالے سے کسی سے کوئی مس اینڈلنگ کوئی سخت جملہ بول دیا تو یہ بچارے ڈیکورم کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور تلاشی تو مجھے پتا ہے بہت پیڑی تلاشی ہے اللہ معافی دے جو بندہ نوان آتا ہے وہ دی چیخان کٹا دیں دنے ٹھیک ہے تو اب تو کافی حد تک یہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا آپ لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ علی بھائی کی سیکیورٹی کا کچھ کریں تو پھر جب سیکیورٹی ہوگی پھر اسی طریقے سے سیکیورٹی یہ آپ کو جو پولیس کی صبح چھ بجے یہ آگے اکیڈمی کھلنے سے بھی دو گھنٹے پہلے تین گاڑیاں اتنے بچارے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لہور سے راولپنڈی سے آفیس سے لکے آتی ہیں ان کو سٹٹلی اتنا یعنی بچارے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں ادھر یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کی وجہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مسلمانوں سے ہمیں خطر ہے ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اندوں نے عملہ کر دینا ہے یا کرسچنز نے یا جوز نے کر دینا ہے مسلمانوں سے خطر ہے اللہ معافید ہے مسلمان ٹھیک ہے تو اس لیے یہ صرف میری سیکیورٹی کے لیے کسی سے کوئی سخت بات نکل جاتی ہے کوئی تلاشی میں آپ کے ساتھ کوئی ہو گیا تو اس کو آپ نے کوئی دل میں نہیں رکھ لینا یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ کی راہ میں اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں اور مشکلات جڑی بھی ہوتی ہیں اس لیے مربانی کریں ہماری معذرت قبول کریں آپ نے اگر دل میں کوئی ایسی چیز تو اس کو نکال دینا ہے ناظرین آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگا ویڈیو بہت ہی زبرتت بہت ہی عالی ویڈیو تھے خاص کر یہ ویڈیو بچوں کے لئے تھا سٹورنٹ کے لئے تھا خاص کر ان طالبوں علومن کے لئے تھا کی وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اخلاق تھوڑا سا ان کے کمزور ہوتے ہیں جہنگ بھی جاؤ جو نا تھوڑا سا اکڑ میں بات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے خاص تھے اور ان لوگوں کے لئے بھی خاص تھے جو یعنی بہت داری کھانے پر زیادہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ یعنی ہماری مارکٹ میں اوریجنل چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے ڈبلیکیٹ بھی آتے ہیں مطلب پانی یعنی دور میں پانی ملا کر فروض کرنا اچھا اس طرح کے کئی ایسے چیزیں ہیں جو اوریجنل بھی ہمیں ملتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے ڈبلیکیٹ بھی ملتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہیں انجنر محمد علی مرزا صاحب کو پسند کرنے کا ایک وجہ یہی بھی ہے کہ وہ دینوی تعلیم کے ساتھ ہمیں جو نہ یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی ہمیں درست دیتے ہیں کیوں ہماری سوسائٹی میں ایک فرسکور ایک لیڈر ہوتے ہیں وہ یعنی ٹیم دیتے ہیں بڑے اجتماع میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی تو وہ فردن فردن ہر کسی کے ساتھ وہ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں وہ اجتماع میں آتے ہیں درست دیتے ہیں سپیچ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے لئے ایک ملاقات بھی ہے خاص کر انجنر محمد علی مرزا صاحب اس ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا اگر میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی گھر میں بیٹھ کر وہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے دنیا کی کسی بھی کونے پہ جا کر یعنی ہم وہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن ادھر آنے کے مقصد اس ایکاڈیمی میں آنے کے مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ میں درست دینے کے لئے آیا ہوں بلکہ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لئے بھی آیا ہے یہ بات مجھ بہت ہی پسند آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایکنیمی کرائے پہ ہے ہم کرائے وصول بھی کرتا ہے ادا بھی کرتا ہے اور اچھا خاصہ بل بھی آتے ہیں وہ بل بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں وہ وہ بھی مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا نا ہریہ کاری ہوگی اس لئے ادھر سے آگے میں جائیں گا نہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی سٹوڈن کے لئے تھے توالوینوں کے لئے تھا اور خاص طور پر ہماری معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہم فیس کر رہا ہے یا ہم فیس کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر ہم فید کرنا پڑتے ہیں لوگوں کے لئے خاص سے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس ہماری چینل کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو یعنی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکتے شیئر کریں اللہ حافظ